اچھا اب ہم دیکھیں گے relation between alpha and beta اس میں ہمارے پاس کیا ہے جو ہم نے ابھی beta اور alpha کی values مطلب آپ کو formulas last time میں نے بتائی ہیں ایک equation یہ ہم نے last time derive کی تھی i is equal to ib plus ic ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہے beta is equal to ic over ib اور alpha is equal to ic over ie تینوں equations یہ دو equations تو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں پچھلے پیچھ پہ کہ beta کی value اور alpha کی value جو دو factors ہم نے calculate کی ہیں پھر ہمارے پاس ie is equal to ib plus ic یہ ہم نے previous lecture میں دیکھی تھی اس میں ہمارے پاس کیا ہے اب کیا کریں گے ہم یہ جو alpha ہے ہم اچھلی اس میں relationship دیکھنا جا رہے ہیں تو ہم اس کی derivations کریں گے alpha میں کیا کریں گے alpha کی جو value ic over ie اس میں ہم denominator سے ib کو divide کر دیں گے اور ie کو بھی ib سے divide کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا ic over ib اور ie over ib اب ہمیں پتا ہے کہ ie جو ہے ic plus ib کی equal ہوتا ہے یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا تو ie is equal to ic plus ib تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے ie کی جگہ ic plus ib put کر دیں گے اور یہاں پہ یہ as it is آ جائے گا ic plus ib divided by ib تو ie اس کو simplify کرو ic over ib یہ ایسے ہی آ جائے گا ic divided by ib اور plus ib divided by ib آئے گا تو وہ کیا ہو جائے گا 1 تو ہمارے پاس alpha کی value آ جائے گی کیونکہ ic over ib کس کے equal ہوتا ہے بیٹا کے تو اس کی جگہ ہم بیٹا کر دیں گے اور یہاں پہ بھی بیٹا پلس 1 آ جائے گا یہ ہمارے پاس alpha کی value آ گئی بیٹا over 1 پلس بیٹا یہ ہمارے پاس value آ گئی ہے alpha کی جو کہ بیٹا over 1 پلس بیٹا ہے اب اگر in terms of alpha یہ تو alpha ہے in terms of beta اگر میں نے بیٹا کی value calculate کرنی ہوں in terms of alpha تو کس طرح سے کریں گے simple آپ نے اس کو multiply کر دینا ہے is equal to beta اور یہاں پہ alpha into alpha plus beta alpha beta is equal to beta اور یہ alpha آ جائے گا beta minus alpha beta یہاں سے beta comment لے لیں گے آپ اور 1 minus alpha آ جائے گا denominator میں divide ہو جائے گا تو ہمارے پاس آ جائے گا beta is equal to alpha over 1 minus alpha تو یہاں پہ beta کی value in terms of alpha آ گئی اور یہاں alpha کی value in terms of beta آ گئی ہے آپ کے پاس تو relation between alpha and beta آپ نے calculate کر لیا ٹھیک ہے اس میں اگر بیٹا آپ کو کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے پوچھ لو بہت simple سی derivations تھی ایک آپ نے اس میں relation دیکھا ہے alpha اور beta کے درمیان جو کہ alpha اور beta کیا ہیں آپ کے پاس دو فیکٹرز ہیں کس چیز کے amplification factor amplification کا میں نے sorry آپ کو پہلے نہیں بتایا amplification ہوتا ہے کسی چیز کو amplify کرنا کہ ہمارے پاس کوئی بھی signal suppose اس range کا آ رہا ہے یہ میرے پاس کوئی بھی signal ہے اور اس کو میں نے large کرنا ہو تو ہم ایک amplifier لگا دیتے ہیں جو کہ signal کو enhance کر دیتا ہے signal کو بڑھا دیتا ہے ایک value کو increase کر دیتا ہے تو یہ جو amplification factor نا alpha اور beta یہ آپ کی amplification کے لیے use ہوتے ہیں کسی بھی signal کو یہاں پہ کیونکہ بات current کی ہو رہی ہے current amplification factor اس کا مطلب ہے کہ وہ current کو amplify کرنے کے لیے جو دو فیکٹرز ہیں وہ آپ کے پاس alpha اور beta ہیں تو اب آپ دیکھ لو اس پورے لیکچر میں اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھا رہا تو اب مچے پوچھلو